سمالوادی پارٹی کے لیتا بین اور بھائیوں یہ کسی سے چھکا ہوا نہیں ہے اور اسی لئے میں آج آپ سے کہنے کے لئے آیا ہوں ایک بیٹی تو سب کی بیٹی ہوتی ہے اس بیٹی کا سمان اور اس کی رقصہ پر اس سمال کا داہی تو بنتا ہے لیکن اس سمالوادی پارٹی اس کا محفت کہاں سمجھ گائے گی یہاں تو گھنٹوں کی اور پوری تھاؤس کھڑی تھی ان کو لے کر کے لوگ چلتے تھے ان کو اپنا ساکر دمانتے تھے نمسکار میں ہوں مہی سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں نکسٹائی نیوجہ آج بات کرنے والے ہیں یوگی آدیتنات کو لے کر یوگی آدیتنات لوگ سوا چناؤں میں چار سو پار کا نعرہ تو ضرور لگاتے وہ نصرائل لیکن اس کا کوئی فاردہ دیکھنے کو نہیں ملا اور اتر پردیس میں جس طریقے سے کراری ہار کا سامنا کرنا پڑا یہ تو بھارتی جنتہ پارٹی میں بھی نہیں سوچا ہوگا اور وہیں دیکھا جائے تو سب سے بڑی ہار ہے ادھیا سیٹ پر ملی اکھلیش یادو جن کی کوئی امید نہیں تھی جو ادھیا کو کہیں نہ کہیں نکارتے ہوئے نصرائے تھے تمام سوال اٹھاتے ہوئے نصرائے وہی اکھلیش یادو ادھیا سے بڑی جیت درش کر لیتے ہیں اور اس کے بعد کہیں نہ کہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی کرکری ہوتے ہوئے نصر آتی ہے اور اس بار سیتی سیٹوں پر جیت درش کرنے کے بعد جس طریقے سے اکھلیش یادو کا confidence نگل کر سامنے آیا ہے اب وہ ہر بات پر کہیں نہ کہیں یوگی آدھتنات کو گھیرتے ہوئے نصر آ رہے ہیں بیچ میں یوگی آدھتنات مجفر نگر میں جس طریقے سے کامڑ یادرہ کو لے کر ایک فیصلہ لیتے ہوئے نصر آتے ہیں نیم پلیٹ لگانے کا جس کے بعد کہیں نہ کہیں تب سے یوگی آدھتنات کے مسکلے بڑھتے ہوئے نصر آتی ہیں اور ان کے اس تیفے تک کی خبریں آنے لگتی ہیں اور وہیں اگر دیکھا جائے کیشو پرساد مورے انپریہ پٹیل بھی بگاوتی سور اپناتے ہوئے نصر آتے ہیں اپنی ہی پارٹی کی خلاف جاتے ہوئے نصر آتے ہیں جاتیت جنگرنا کو لے کر آرکشڑ کے مدوں کو لے کر اور کتنی نیوکتیاں کی گئی اور اس میں کتنا آرکشڑ دیا گیا کہیں نہ کہیں انپریہ پٹیل اور کیشو پرساد مورے دونوں ایک دوسرے پر کہیں نہ کہیں ساتھ آ کر یوگی آدھتنات کے اوپر سوال اٹھاتے ہیں ایسے میں یوگی آدھتنات کی مسئلے بڑھ جاتے ہیں اسے شکمان سے ملاقات کرتے ہوئے نصر آتے ہیں آرسس انٹرفیر کرتا ہے اور کہیں نہ کہیں یہ معاملہ سٹل ہوتا ہوا بھی نصر آتا ہے اس کے بعد کیشو پرساد مورے جس طریقے سے یوگی آدھتنات کی تاریف کرتے ہیں پی اے موڈی کی تاریف کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پی اے موڈی جلسہ کوئی پردھان منتری نہیں ہے اور دیش میں یوگی آدھتنات جلسہ کوئی مکھیا منتری نہیں ہے لیکن وہیں کس دن پہلے اگر دیکھا جائے تو اس کا معاملہ کہیں نہ کہیں یہ پورا سمی کرے اور اُلٹا دکھائی دے رہا تھا کیشو پرساد مورے جس طریقے سے سنکھیا بل اپنا دکھانے کا پریاس کر رہے تھے یوگی آدھتنات کے تمام ان نیتیوں پر سوال اٹھا رہے تھے جو انہوں نے فیصلے لیے تھے اس کے بعد کہیں نہ کہیں کیشو پرساد مورے 43 بیدھائکوں کے ساتھ دو سانسدوں کے ساتھ دس منتریوں کے ساتھ اپنے سنکھیا بل کا پردرشن کرتے ہیں اور وہیں کیشو پرساد مورے اوپی راجبھر چین چودھری کھل کر کیشو پرساد مورے کا سپورٹ کرتے ہیں مانا ہی جو رہا تھا کہ سی امفد کے لیے کہیں نہ کہیں پوری انبن چلتے ہوئے نصر آ رہی ہے لیکن حالا کہیں اب یہ سارا ماملہ کہیں نہ کہیں دپتا ہوا نصر آیا کیشو پرساد مورے نے جب سے یوگی آدھتنات کی چپی توڑی ہے اس کے بعد کہیں نہ کہیں اخلیش یادو کی تیل میں رہا ہٹ بڑھ گئی انہوں نے کہا کہ شریف کمان سے آرڈر ملا ہے نہیں تو وہی اخلیش یادو کیشو پرساد مورے کو مانسون آفر دیتے ہوئے نصر آئے تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ سوپ بیدھائک لاؤ اس طریقے کا آفر کہیں نہ کہیں دے کر بھارتی جنتہ پارٹی میں کھلوڑی کا کارڑ بن گئی تھی اور یوگی آدھتنات افر سے مانگیش یادو کی مددے پر کہیں نہ کہیں بیپکشی پارٹیوں کے دوارہ گھرتے ہوئے نصر آ رہے ہیں وہیے یوگی آدھتنات بھی جس طریقے سے اخلیش یادو کو لے کر تمام بیان دیتے ہیں اور کہیں نہ کہیں یہ کہتے ہوئے نصر آتے ہیں کہ جو سپا پارٹی گنڈوں کا راج ہوا کرتی تھی جس سپا پارٹی میں کسی بھی طریقے کا لائن اوڈر نہیں تھا جب سے میں آیا ہوں میں نے تمام طریقے کی گدبیدھیوں کو کہیں نہ کہیں کابو میں کیا ہے اور اس طریقے کی پارٹیاں ہم پر سوال کیسے اٹھا سکتی ہیں اس طریقے سے یوگی آدھتنات بھڑکتے ہوئے نصر آئے ہیں آپ ان کی یہ ویڈیو دیکھئے گا زرہ کیا کچھ کہتے ہوئے نصر آتے ہیں اکھلی شیادو پر یوگی آدھتنات اور کس طریقے سے یہ پورا سمیقرر اب یوگی آدھتنات کے فیبر میں آتا ہوا نصر آ رہا ہے دیکھئے گا یہ ویڈیو محفتہ کہاں سمجھ پائے گی یہاں جو گھنٹوں کی بھرپور اتھاؤس کھڑی تھی ان کو لے کر کے لوگ چلتے تھے ان کو اپنا ساگرد مانتے تھے جو جتنا بڑا ٹھنٹا اور ماں پیاں ہوتا تھا سماجوادی پارٹی میں اتنا بڑا عوضہ اس کو دے دیا جاتا تھا اور سماجوادی پارٹی کے لوگ اسی میں گاروک سے کونتے تھے کہ دیکھیں یہ گھنٹا ہمارا اس جلے کو سمالے کا ان کو نہیں پتا تھا کہ جنتا اگڑائی لے گی ایک گھنٹے اور ماں پیاں ایک ایک کر کے یہ لوگ کی یادرہ کے لیے پرستان کر جائیں گے اور جنتا جناردن کی ساتھ انیائے کا حساب چکتا ہوگا یاد کریے سترہ کے پہلے یاد کریے سترہ کے پہلے پولیس پہلے بھاگتی تھی پیچھے پیچھے گھنٹے دڑاتے تھے آج سترہ کے بعد اُلٹا ہو گیا ہے اب گھنٹا اور ماں پیاں بھاگ رہا ہے پولیس اس کو ڈڑا رہی ہے اور اگر اس نے کہیں کوئی بھلتہ آس کیا تو پھر وہیں پہ رامنام ستھ ہے یہاں بھی پیہ ہو جاتا ہے پینا روحیوں سرکار چلانے کے لیے جذوہ چاہیے سرکار چلانے کے لیے دل بھی چاہیے اور دماغ بھی چاہیے ستہ وراثت میں مل سکتی ہے وہ بھی وراثت میں نہیں ملتی ہے دماغ بھی وراثت میں نہیں ملتا ہے یہ جو لوگ ستہ کو اپنی پتوپی مانتے تھے وہ لوگ آج سمجھنے لگ رہے ہیں اب اتر پردیس میں کبھی ان کو واپس نہیں آنا ہے اس نے کھڑی انتر کرنے کا پریاث کر رہے ہیں ارادکتہ پیدا کرنے کا پریاث کر رہے ہیں ان کا بکاہ سے کوئی لینہ دینا نہیں ان کا روزکار سے کوئی لینہ دینا نہیں ان کا نلاتا کسانوں سے کوئی لینہ دینا نہیں پیٹی کی شرکسہ ہو اس سے ان کا دور دور کا کوئی رسطہ نہیں ان کو بیاباری کا سمان ہو اس سے بھی کوئی دور دور تک رسطہ نہیں اور تو آپ دیکھتے ہوگے جب ان کے کسی ایک مافیہ ساکرت کو کسی ڈکیت کو جو پولیس موڑ بھیڑ میں مارا جاتا ہے جب مارا جاتا ہے تو ان کی دکتیوی نس پر جیسے پولیس نے بھونگلی رگ دی ہو تب یہ چلانے لگتے ہیں آپ مجھے بتاؤ آپ مجھے بتاؤ جو ڈکیت پولیس موڑ بھیڑ میں مارا گیا جو مارا گیا اگر وہاں ڈکیت جیسے ہتیاروں کا پردرسل کرتے ہوئے ڈکیتی ڈالنا ہے وہاں کراہک بھی بیٹے ہیں کراہکوں کو کھڑا کر کے ایک طرف کر کے اگر بولی مار دیتا تو کیا ان کی جان کو یہ سماجباتی پارٹی واپس کر پاتی گیا کر پاتی گیا اور وہ کسی بھی چاہتی کہ ہو سکتے تھے کراہک وہ یادوں بھی ہو سکتا تھا تلک بھی ہو سکتا تھا کسی بھی چاہتی کا ہو سکتا تھا کیونکہ کسی کو بیٹے کی سادھی کرنی ہوتی ہے کسی کو کوئی بطاہی میں کوئی جیور دینا ہوتا ہے جیور کی پرپرہ ہمارے اتھیاس کا ایک مہتوپور کارکہ حصہ ہے مانگلک اور ایک سب کرم کا حصہ مانا جاتا ہے اور اگر جیور کھریٹنے کے لئے کسی سواب اور کسی سنار کے گھر میں بیوشائی پرتشتان میں کوئی کراہک گیا ہے اور اس کراہک کے ساتھ ڈوٹ ہو اس بیعباری کے ساتھ سریاں ڈوٹ ہو ڈکہتی ڈال کر کے گھڑوں روپے کی ڈکہتی ڈال دی جائے اگر ڈکہت ہتیا کر کے بھاگ گیا اور پولیس کے پاس سراغ نہیں ملتی تو یہی لوگوں پہ دیکھیں ساپ اراجکتا ہے اور اگر پولیس نے پکڑ لیا کروائی کر دی اور پھر مڑ بھیڑ میں آپسی مڑ بھیڑ میں ڈکہت مارا جا رہا ہے تو سماجوانی پرتشت کو بڑا لگ رہا ہے کہہ ساپ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا تو کیا ہونا چاہیے تھا پوچھنا چاہیے تھا تھڑا پوچھئے ان سلوگوں سے کیا ہونا چاہیے تھا کیا ایک نسات بیٹی کے ساتھ جو انہوں نے ایوتیاں میں کیا سماجوانی پرتشت کے نیتا نے کیا یہ ٹھیک تھا کیا ایک نسات بیٹی کی چک کے ساتھ کھلوڑ سماجوانی پرتشت کے لوگ کرتے ہیں ہمارا منتری ہے ڈکٹر سمجھے نسات وہاں جا کر کے اس بیٹی کے حالت دیکھ کر کے رو پڑا تھا اور کہہ رہا تھا یہ ہے نساتوں کے ساتھ ہے تب بھی اس اپرادی کے خلاب کاروائی ہو اس کے لئے سماجوانی پرتشت تیار نہیں تھی ان کی لوگ تب بھی بچھاو کر رہے تھے کہہ رہے تھے کہ نی نی یہ تو نردوس ہے نردوس کیا ہے سب پستوس کا پرمانیت ہو چکا ہے اور اس کے بعد بھی نردوس کو کم موت میں جو کیا ان کے نیتاوں نے ایک نابالک پیٹی کے ساتھ اور اس کے بعد بھی اس کا بچھاو کر رہے ہیں اس کے بعد بھی اس کا بچھاو کر رہے ہیں کیا یہ صحیح تھا کیا جو کنلوج میں ان کے نیتا کر رہے تھے کیا یہ صحیح تھا کیا آج تو پرمانیت ہو چکا ہے یہ ایک گرد کیا ہے بین اور بھائیوں یہی سماجوانی پارٹی کی واسطے بھی پہچان ہے کیونکہ یہ لوگ جب سے سبتہ میں آئے تھے لگاتار یہی کام کرتے تھے بیاتاریوں کو لوٹتے تھے بیٹیوں کی جت کے ساتھ کھنواڑ کرتے تھے گریبوں کی جمینوں پر کبچہ کرتے تھے دبنگئی کے بند پر گریبوں کی جمینوں کو کبچہ کرتے تھے یاد کریے جب مارچ سترہ میں سرکار بنی تھی اور سرکار بندے ہی میں نے کہا تھا میں نے کہا تھا اگر کسی بھو مافیہ نے کسی گریب کی کسی بیاتاری کی کسی سرکاری جمین پر کبچہ کر رکھا ہے تو چوبیس گھٹے کے اندر کھانی کر لے اور میں پھر کہوں گا کہ اگر کسی مافیہ نے کسی گریب کی کسی کسان کی کسی عدد آبا کسان کی کسی بیاتاری کی جمین پر کبچہ کیا ہے وہ کربیہ ایک بار کھالی کر لیں اگر کھالی نہیں کیا تو جو اس کی بھی ہوگی اس کو بھی ہم جب تکر کے گریب میں بٹوانے کا کام کر دیں گے میں پھر کہوں گا یہ مافیہ کے لیے کسی مستطی میں نہیں چلنے نہیں جائے گی کانون کا راج ہو سب کو سرکسہ ملے گی سب کو تو دیکھا اپنے کس طریقے سے یوگی عدتنات نے اکھلی شیادو کو فٹکار لگا دی اب یہ فٹکار کیا اکھلی شیادو کے سامنے ٹک پائے گی یا پھر کہیں نہ کہیں اکھلی شیادو اس بار کے اکھلی شیادو میں بڑا دعاو کھیلتی کو نصرائیں گے اور اس بار پھر سے بھارتی ہے جنتہ پارٹی کو موک کی کھانی پڑ سکتی ہے اس بار کیا سمی کرد بن رہے ہیں اپچنا کو لے کر آپ کو کیا کچھ لگتا ہے آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائے گا فلال کے لیے بس اتنا ہی دنش اور دنیا کی تمام خبروں کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہے گا نیکس نائی نیوش پر